السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ یکم ربیع الثانی سن چودہ سو چھیالیس مطابق چار اکتوبر سن دو ہزار چوبیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع بلا شبہہ تمہارے نفس اور تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے الحمدللہ خالق النفس ومنشیہ وباریہ ومسویہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلا آلہ وصحبہ ومن وعلا میرے مومن بھائیو عزیز دوستو بلا شبہہ جسم کی صحیحت اور نفس کی پاکیشگی بہت قیمتی دولت ہے اسی طرح طبیعت کا متوازن اور ذہن کا پرسکون ہونا ایک عظیم نعمت ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طیب النفس من النعم نفس کی سلامتی اور اس کی پاکیزگی ایک نعمت ہے اسی لیے ہمارے دین حنیف نے نفسیاتی قیفیت اور دماغی صحت پر بہت زیادہ توجہ دی ہے چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا اور بلا شبہ تمہارے نفس اور تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے اسی اہمیت کی بنا پر باری تعالی نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور ہر ایسی چیز سے منع کیا ہے جو نفسیاتی قیفیت کو کمزور کر دے یا اسے خستہ حال بنا دے اَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا اور وہ ناکام و نامراد ہوا جس نے اس کو فسق و فجور میں دبا دیا نفس کی پاکیزگی اور اس کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ نفس کا پاکیزہ ہونا اور ذہن کا متوازن ہونا سعادت مندی کی بنیاد ہے اور یہ انسان کو کامیابی اور ترقی پر اُبھارنے والا ہے ذہنی پاکیزگی اور نفسیاتی قیفیت کی حفاظت کرنے والو جہاں تک اس کا سوال ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی صحت کی کس طرح حفاظت کریں اور کس طرح اپنے ذہن کو پرسکون اور مطمئن رکھیں تو جاننا چاہیے کہ باری تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ذہنی راحت کا مضبوط ذریعہ ہے اسی طرح اطاعت و عبادت اور اذکار و تسبیحات نفسیاتی سکون کا اہم سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہو جاتا ہے اسی لئے نبی کریہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے بلال اٹھو نماز کے لئے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ ایک دوسری حدیث میں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے اسی طرح عضا و قدر پر راضی رہنا ذہنی راحت کا ذریعہ ہے اور اللہ جل جلالہ کے ہر فیسرے پر مطمئن رہنا قلبی اتمنان کا سبب ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو اسے یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کے فیصلے پر بندوں کی طرف سے رضا مندی ظاہر کی جائے میرے دوستو ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جب ان کو دشواریاں پہنچتی ہیں یا ان پر غموں کے بادل چھاتے ہیں تو ان کے سامنے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور ان کی طبیعت دشواری اور تنگی محسوس کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مایوسی اور ناومیدی کے حوالے کر دیتے ہیں باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدمت کی ہے وَإِمَّسَّهُ الشَّرُ فَيَأُوسُوا قَنُوتُ اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو بالکل مایوس اور ناومید ہو جاتا ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو اس کے فیصلے پر پختہ ایمان رکھو اور ہر حال میں اس فرمانِ الٰہی کو دہراتے رہو لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہم کو ہرگز کوئی مسئیبت نہیں پیش آسکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے اور اس حقیقت پر یقین رکھو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بھلائی ہے ہو سکتا ہے کہ جو پریشانی آپ کو لاحق ہے وہ بداہر پریشانی ہو مگر نتیجے کے اعتبار سے وہ باعثِ راحت ہو اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بری سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اچھی سوچ رکھنے والوں جن چیزوں سے آدمی کی نفسیاتی صحت اور ذہنی حالت مضبوط ہوتی ہے ان میں نیک فالی اور مثبت سوچ بھی شامل ہے اسی طرح اندیشوں اور منفی خیالات کو اپنے سے دور کر دینا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ بھلائی کی امید بھلائی لاتی ہے اور مصیبت اور شر کا اندیشہ مصیبت کا سبب بنتا ہے ہمیشہ خیر کی امید رکھتے یعجبہ الفعل الحسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی امید اور نیک فالی بہت پسند تھی اللہ تعالی کے نیک بندو محض خیر اور بھلائی کی امید رکھا کرو اور اپنے رب کریم کے ساتھ حسن ذن رکھا کرو اور ہمیشہ اس کی رحمت کی امید کیا کرو ایک حدیث قدسی میں باری تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ کمان کرتا ہے اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو منفی سوچ رکھتے ہیں ہر وقت مصیبت کے وہم میں رہتے ہیں صحت کی حالت میں بھی انہیں بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے اور مالداری میں بھی وہ فقر و فاقہ کا اندیشہ رکھتے ہیں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں باری تعالی کا ارشاد ہے الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تم کو مفلسی اور محتاجی سے ڈراتا ہے مادی کی مصیبتوں اور تکلیف دہ یادوں کو بھولا دو یا ایسی خصلت ہے جو آدمی کو کام کرنے اور آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے اور نفس کو مایوس اور طبیعت کو پست کر دیتی ہے اور بلا وجہ کے خوف اور خامخاہ کے اندیشے سے بچو یہ شیطانی کچوکے ہیں لیحزون اللہذین آمنون تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے میرے بھائیو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو دوسروں کی برابری کرنے کے چکر میں ہرگز نہ پڑو یہ سوش قناعت کے منافی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یقینا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی توفیق مل گئی اور بقدر گدارہ اسے روزی مل گئی اور اللہ نے اسے جو کشہتا کیا ہے اس پر اس نے قناعت کر لیا باری تعالیٰ نے اپنے کامل علم کے مطابق نعمتیں تقسیم کی ہیں اور اپنی بالغ حکمت کے مطابق بعض لوگوں کو مخصوص نعمتیں دی ہیں اس کا ارشاد ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے جبکہ تم نہیں جانتے اللہ کے نیک بندوں ذہنی سکون کی تمنہ کرنے والو ہمارے بچوں اور گھر والوں کی نفسیاتی صحت ہمارے دمہ ہے اور ان کا ذہنی سکون ہمارے گردنوں پر امانت ہے لہذا ہمیں اس پہلو پر اسی طرح توجہ دینی چاہیے جس طرح ہم بچوں کی جسمانی صحت و تندرستی پر توجہ دیتے ہیں تاکہ ہمارا گھر راحت کا مرکز اور سکون کا گھرانہ بنے اپنی ڈیوٹی اور تجارت کی الجھن کو اپنے گھر تک نہ لاؤ اور کام کے دوران جو تکان یا تکلیف پہنچتی ہے اس کے اثرات سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھو اور اس دباؤ سے ان کو دور رکھو کیونکہ اس سے ان کی نفسیاتی قیفیت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے بچوں کے مشفق والدِ گرامی آپ جب اپنے گھر پہنچیں تو زندگی کی تمام الجھنوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور بال بچوں سے بشاشت کے ساتھ مسکرا کر ملیں اور ان کے ساتھ الفت و محبت اور شفقت و رحمت کا معاملہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی جب کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے درمیان محبت اور نرمی پیدا کر دیتا ہے کسی طرح اپنے رویے میں آپ حکمت کا مظاہرہ کریں اور اپنے معاملات میں نرمی اختیار کریں کیونکہ آپ کی نفسیاتی قیفیت آپ کے گھر والوں کے لیے ایک آئینہ ہے جس کا عکس بچوں پر پڑتا ہے لہذا آپ اپنے گھر میں پرسکون اور حشاش بشاش رہیں اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کی اس قیفیت سے بچوں کو نصیحت ملے اور ان کے نفس کو سکون اور ذہن کو اتمینان حاصل ہو اور ان کی شخصیت میں اس کا عمدہ اثر ہو اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کے مفید اثرات مرتب ہو بلا شبہ حلم و بردباری ایک بہترین صفت ہے باری تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی تعریف فرمائی ہے حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے نرم دل بڑے بردبار تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پاکیزہ صفت کا ان کے بیٹے پر بہترین اثر مرتب ہوا اور حضرت اسماعیل بھی حلیم ہو گئے جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے فبشرناہ بغلام حلیم پس ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی اس لیے میرے بھائیو ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا چاہیے نفسیاتی قیفیت اور ذہنی صحت پر پوری توجہ دینی چاہیے اپنے گھر میں اس کی خوشبو بکھیرنی چاہیے اور اپنے بال بچوں دوستوں اور معاشرے میں اس کو پختہ کرنا چاہیے آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ذہنی سکون اور نفسیاتی راحت عطا فرما ہم سب کو جسمانی صحت اور بدنی عافیت عطا فرما اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اس ملک کے صدر دیب وقار شیخ محمد بن زائد ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خریفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمتنا دیل فرما اس ملک کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیل و ترقی صفائی و پاکیسگی اور حسن و جمال کا وطن بنا متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گهبر بنا وفقن اللہ و ایاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علا سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین وعلا من تبعہم بیحسان الی یوم الدین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعہ القرآن الكریم ابو ذبی کی تعاون سے پیش کیا گیا